بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ویڈیو کے آغاز میں آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ میرے فیس بک پیچ کو فیس بک کی جانب سے بین کر دیا گیا بین کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تحریک لبائک پاکستان کے امیر حافظ ساد حسین رزوی کی ایک تقریر ان کے جو چہلم تھا علامہ خادم حسین رزوی کا چہلم اس کے حوالے سے ایک دو سپیچز میں نے وہاں پر لگا دی تھی جو فیس بک نے کہا کہ جناب یہ ہمارے کمیونٹی کے گائیڈ لائنز کے خلاف ہے اس لئے آپ نے وائلیشن کی اور ہم آپ کو ڈاؤن کر رہے ہیں پہلے انہوں نے وان کیا میں نے بہت کوشش کی لیکن اس کے بعد انہوں نے فیس بک پیچ کو بند کر دیا تو لہٰذا میں نے اپنا ایک نیا فیس بک پیچ بنایا ہے سلیم ڈیلی نیوز ٹی وی کے نام سے ڈسکرپشن میں لیک بھی موجود ہے اگر آپ نے مجھ سے ڈائریکٹلی کوئی بات کرنی ہو کوئی آئیڈیا دینا ہو کوئی سوال کرنا ہو یا میں نے آپ کو غلط انفرمیشن دینی ہو آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہو تو آپ مجھ سے وہاں پر بات کر سکتے ہیں کومنٹ میں بعض وقت میں جواب نہیں دے پاتا کیونکہ سینکڑوں بلکہ کئی دفعہ ہزاروں کومنٹس آ جاتے ہیں تو دواب دینا مشکل ہو جاتا ہے تو خیر اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں میں نے کل ہی ایک ویڈیو بنائی علی صدپارہ کے حوالے سے کہ کس طرح سے ہم پاکستانی علی صدپارہ کے نام پر اس کو مس یوز کرتے ہوئے یوٹیوب پر آپ لوگوں کو جھوٹی خبریں دے رہے ہیں غلط خبریں دے رہے ہیں مس انفرمیشن دے رہے ہیں مس لیٹ کر رہے ہیں سلسنی والی خبریں دے رہے ہیں اہمی فضول کے انکشافات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے یہ پتا چاہتا ہوتا ہے بات انڈ کا پر ختم ہوئی ہے لیکن میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تمام تر حقائق جو مجھ تک موصول ہوئے جو اوفیشل ہے یہ نہیں کہ کوئی نون اوفیشل بات آپ کے سامنے رکھی اور آپ کے سامنے ان چینلز کو ایکسپوس کیا آپ نے اپریشیٹ کیا کومنٹ میں ایک بندے نے لنک بھیجا اور ساتھ میں لکھا کہ بھائی آپ اس چینل کو وزٹ کریں یہ ہمیں اس قسم کی انفرمیشن دے رہا ہے اور آپ خود دیکھیں کہ آیا کہ یہ انفرمیشن درست ہے یا نہیں اور ساتھ میں انہوں نے لکھا کہ بھائی مجھے اس پر یقین نہیں ہے لیکن میں کافی عرصے سے اس کو فالو کر رہا ہوں اور میری فیملی والے بھی فالو کر رہے ہیں میں چینل کے لنک پر گیا چینل کو اوپن کیا تو وہاں پر آپ کو پاک فوج کے بہادری کے قصے کچھ بتائے گئے تھے جب میں نے ویڈیو دیکھنا شروع کی تقریباً ساڑھے پانچ منٹ کی ویڈیو تھی اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت جنرل حمید گل صاحب تھے جنرل ناصر جاویز صاحب تھے اور اس کے علاوہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آپ کو ویڈیوز ملتی رہے آدھی ویڈیو میں یہ بتایا گیا اس سے اگلی ویڈیو میں نہ انہوں نے یہ بتایا کہ اس فوجی کا نام کیا ہے جس نے یہ بہادری کا کارنامہ سر انجام دیا تھا انہوں نے نام نہیں بتایا اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا یہ بھی نہیں بتایا گیا صرف ایک ریشین فوجی جس کا نام انتھولی بتایا گیا جو کہ ایک فرضی نام تھا اس کو اٹھا کر انہوں نے ہیرو بنایا کہ وہ جناب مسلم افواج جو ہے پاک فوج ہے اس کے علاوہ مجاہدین اور طالبان سے متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کر لیا اور ترکی کے ایک مسجد میں کئی عرصے تک امام رہا انتھولی کے حوالے سے جب میں نے گوگل پر ریسرچ کیا کہ شاید اس نام سے کوئی ایک ریشین فوجی ہو تو ایسا کوئی فوجی مجھے ریشین افواج میں اس دور میں نہیں تھا البتہ ورلڈ وار ون لڑنے والے ایک فوجی انتھولی تھے جو کہ انیس سو چوہتالیس میں اپنی ہی موت مر گیا تھا اور اس وقت اس کی ایج سیونٹی ایٹ ایئرز یعنی کہ اٹھتر سال تھی مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہ ویڈیو جس پر ون پوائنٹ ایٹ میلین ویوز تھے یعنی کہ اٹھارہ لاکھ پاکستانیوں نے دیکھا تقریبا ہزاروں میں اس کے اوپر کومنٹس کیے گئے اور سب لوگوں نے کہا پاک فوج زندہ باد پاکستان زندہ باد بہت ہی زبردست کہانی اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ نائنٹی پرسنٹ لوگوں کو اس کی سمجھ ہی نہیں آئی ہوگی صرف اس نے یہ ہے کہ شروع میں پاک فوج کا تڑکہ لگا دیا آپ لوگوں کو جذبادی کر لیا آپ لوگوں کی اٹنشن حاصل کر لیا اور اس کے بعد اپنی اس نے چھوڑنا شروع کر دی اتنی لمبی لمبی اس نے چھوڑی ہے باقی ویڈیوز میں اور میں نے اندازہ لگایا کہ جس ویڈیو میں اس نے زیادہ جھوڑ بولا ہے وہ زیادہ دیکھی گئی ہے تو آپ لوگوں کو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا اب بھی کہتا ہوں کہ یوٹیوب چینلز پر اسی پرسنٹ یہاں پر جھوٹ بولا جاتا ہے لیکن اب اس کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے اس کو روکنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے یوٹیوبرز پاکستان کے مختلف حصوں میں پھیل چکے ہیں لاہور میں میں ہی فی الحال کام کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ جو جھوٹے چینل ہے کم از کم ان کو ڈاؤن کروائے کسی طریقے سے باقی اسلامباد میں بہت اچھے چینلز ہے کراچی میں ایک دو شروع ہو چکے پشاور میں بھی اس طرح کے لوگ آ چکے ہیں جو کہ فیک نیوز کو کاؤنٹر کرتے جو آپ کو بتاتے کہ بھائی یہ خبر جھوٹی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ نہ ہم آپ کو ویڈیوز دکھا سکتے نہ ہم آپ کو ان چینلز کا نام بتا سکتے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے بتانے کے بعد ہم میں ایک کومیونٹی سٹرائک پڑ سکتی ہے یہ بھی وائلیشن میں آتی ہے تو اس لئے ہم آپ کو چینلز کا نام نہیں بتاتے لیکن کومنٹس میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو کئی نہ کئی پہ یہ نام چینل کا مل جائے گا تو آپ لوگوں نے ایسے چینلز سے بچنا ہے ہم نے اب پاکستان سے جھوٹ کا خاتمہ کرنا ہے فیک انفرمیشن کا خاتمہ کرنا ہے مس انفرمیشن مس لیڈنگ نیوز کا خاتمہ کرنا ہے اس کے لئے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے ضروری نہیں کہ صرف مجھے آپ لوگوں نے سپورٹ کرنا ہے جتنے یوٹیوبرز جو آپ کے لئے اچھا کانٹنٹ لے کے آ رہے ہیں جو آپ کو اتھنٹک انفرمیشن دیتے ہیں آپ نے ان سب چینلز کو جا کے سپورٹ کرنا ہے ان کو سبسکرائب کرنا ہے ان کی ویڈیوز دیکھنی ہے بجائے اس کے کہ آپ جذباتی ویڈیوز دیکھیں اس سے کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ آپ دیکھ لیں یہ حقیقت ٹی وی جو آپ کو حقیقت کے نام پر پتہ نہیں کیا کچھ بتا رہا ہے کتنے سالوں سے آپ لوگوں کے امپریس کر رہے ہیں اور آپ لوگ امپریس ہو رہے ہیں کتنے سالوں سے یہ اسرائیل کی سازش چلا رہا ہے آپ ان کی ہر ویڈیو دیکھ لیں اسرائیل کی سازش ہوگی آج تک اسرائیل نے پاکستان میں کچھ کیا کچھ بھی نہیں کیا پاکستان ایک خودمختار ملک ہے یہاں کی افواج دنیا کی بہترین افواج میں ہماری افواج کا شمار کیا جاتا ہے پاکستان ایک زندہ قوم ہے پاکستانی قوم جو ہے ایک متحد قوم ہے ہم آپس میں شاید ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں تھوڑی بہت ہم لوگ کھینچاتا نہیں ہوتی ہیں لیکن جب ہمیں پتا ہو کہ ہمارا دشمن بیرون بیرونی ہے تو ہم اس کے سامنے ہم سب لوگ ایک ہو جاتے ہیں تو ہم لوگوں کے ایسی جذبات کو ہر ہمارے جذبات کے ساتھ ہر وقت کھیلا جاتا ہے جس میں بہت سارے چینلز انوالف ہوتے ہیں تو ہم نے اس سے بچنا ہے اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو ڈسکریڈٹ کریں تو جس بھائی نے کومنٹ کیا تھا میں نے ویڈیو دیکھی اس چینل کو وزٹ کیا ٹوٹلی جھوٹ تھا فیک نیوز تھی اس کا حقیقت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں اپنا اپنے گھر والوں کا اور ہمارے چینل کا بہت خیال رکھے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو اچھی اور کریکٹ انفرمیشن ملتی رہے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات